ہمیں سوال بیجا ہے ڈاکٹر عثمان زیب صاحب نے ہمارے فیس بک پیج پر سوال یہ ہے کہ شیارٹی کا کیا ہے اس کی علامات کیا ہوتی ہیں اس کا علاج کیا ہے اور اس سے کیسے بچاؤ ممکن ہے اسلام علیکم قواتین و حضرات میں ڈاکٹر عبدالباسط ہوں مہر امراض حدی و جوڑ کنسلٹنٹ اورتھوپلک سرجن اور ہیلتھ اویرنیس کے لیے حدی و جوڑوں اور پٹھوں کے مسائل سے متعلق ہم نے یہ اپنا پلیٹ فارم شروع کیا ہے ہمیں سوال بیجا ہے ڈاکٹر عثمان زیب صاحب نے ہمارے فیس بک پیج پر سوال یہ ہے کہ شیارٹی کا کیا ہے اس کی علامات کیا ہوتی ہیں اس کا علاج کیا ہے اور اس سے کیسے بچاؤ ممکن ہے اس سوال کا جواب یہ دینے سے پہلے میں آپ کو شیارٹی کا سمجھانا چاہتا ہوں شیارٹی کا دراصل کسی بیماری کا نام نہیں ہے بلکہ یہ ایک جنرلائز ڈرم ہے یہ علامات کا نام ہے انسانی جسم میں دماغ سے حرام مغز ہے اور پھر حرام مغز کے بعد پورے جسم میں سسٹم کو کنٹرول کرنے کے لیے نروز کا ایک نظام ہے آپ یوں سمجھ لیں جس طرح ایک پانی کی ٹینکی ہے اور اس کے بعد پورے گھر میں پانی سپلائی کرنے کے لیے مختلف پائپ ہیں اسی طرح دماغ کا پیغام لے کے جانے کے لیے ہاتھ کی اس انگلی تک اور پیروں کی انگلیوں تک پوری باڈی میں سسٹم نروز کے ذریعے بنا ہوا ہے تو ہماری تانگ کو جو سپلائی جاتی ہے جو نس ہے جو نروز ہے اس بڑی سب سے بڑی نس کا نام ہے شیاطک نروز وہ پیچھے سے نکل کے تو تانگ کے ساتھ ساتھ موگ کرتی ہے تانگ کی پوری سپلائی جو ہے دماغ کی طرف سے جو کنٹرول ہے جو بھی میسج ہے وہ اس سے آتا ہے یعنی جیسے اب میں یہ ہاتھ ہلا رہا ہوں تو میری باڈی سے دماغ سے ایک پیغام آ رہا ہے جس پر عمل کر رہی ہے اس نروز کے ارد گرد جب بھی کوئی درد ہوتی ہے تو اس کو ہم شیاطکہ کہہ دیتے ہیں یعنی کوئی درد جو پوری تانگ کے ساتھ ساتھ چلتی ہوئی آپ کے پیر تک جاتی ہے اس کو شیاطکہ کہا جاتا ہے ادر وائز اس کی ریزنز اور ہوتی ہیں اس کی ڈیزیزنز اور ہوتی ہیں علامات جو نکلتی ہیں اس کو ہم شیاطکہ کہہ دیتے ہیں شیاطکہ سمجھنے کے بعد اپنا آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو عام وجوہات اس کی ہوتی ہیں یا کمر کے اندر ڈسک کا پرابلم ہوتا ہے ڈسک سلپ ہوئی ہوتی ہے یا ڈسک ہرنیٹ کر جاتی ہے یعنی ڈسک جو ہے وہ اپنی جگہ سے تھوڑی سی باہر کو نکلاتی ہے پروٹیوٹ کر دیتی ہے اور اس کے بالکل پیچھے ہرام مغز ہوتا ہے اس میں وہ پریس کر رہی ہوتی ہے یا جو بھی نس نکل رہی ہے آپ کے رائٹ سائیڈ کی یا لیفٹ سائیڈ کی اس کو پریس کرتی ہے جب وہ اس کو پریس کرتی ہے وہ ڈسک تو اس کے چوبنے کی وجہ سے جو درد ہے وہ آپ کے جس حصے میں پھر اس نس کی سپلائی ہے اس حصے میں آپ کو درد محسوس ہو رہی ہوتی ہے یعنی اس میں جہاں تک یہ مورے کے نمبر کے لحاظ سے یہ ڈسک کے ساتھ ساتھ اس کی جو نس آ رہی ہے وہ متاثر ہونے سے آپ کو پین ہوتی ہے تو اس میں جو علامات ہیں اس میں شروع آپ کو پین ہوتی ہے پھر اس میں ٹنگلنگ سینسیشن ہوتی ہے جس کو ہم مریض عام طور پر بتاتا ہے کہ جی سنیاں چھوڑ رہی ہیں ایڈیاں چل رہی ہیں سن ہو رہی ہے میری ٹانگ وہ ٹانگ کے نیچے والا حصہ اس کا پیچھے سے وہ سن ہو رہی ہوتی ہے اور پوری درد جو ہے وہ کمر درد اس میں ساتھ ہوتی ہے اور پھر ساتھ درد نیچے کی طرف ٹریول کر رہی ہوتی ہے اور جو خاص علامت آتی ہے مریضوں کے اندر وہ یہ ہوتی ہے کہ مریض کہتے ہیں جی پہلے ہم دو کلومیٹر چل لیتے تھے لیکن اب ہم اگر تھوڑا سا عرصہ چلتے ہیں کچھ ٹائم چلتے ہیں تو ہمارا دل کرتا ہے ہم بیٹھ جائیں ہماری ٹانگیں پھول جاتی ہیں ہماری ٹانگوں پر بوجھ محسوس ہوتا ہے اور ہمارا بیٹھ جانے کو دل کرتا ہے ابتدائی علامات کے بعد پھر یہ جب مرض بڑھتا جاتا ہے تو پھر مریض کے لیے اس کے پیر سنونا شروع ہو جاتے ہیں اس کے پیر کی انگلیاں سنونا شروع ہو جاتے ہیں یہاں تک صورتحال ہو جاتی ہے کہ بعض مریض ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ جب کھلا جوتا پہنتے ہیں چپل پہنتے ہیں اپنے پیر کے اندر تو چلتے پھرتے وہ اتر جاتی ہے کیونکہ قدرت کا نظام ہے کہ جب آپ چپل پہنتے ہیں اور آپ چل پھر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے پیر کی انگلیوں کی بومنٹ جو ہے وہ اس چپل کو برقرار رکھتی ہے آپ کے پیر سے گرنے نہیں دیتی تو وہ پہنے ہوئے مریض کے پیر سے وہ گر جاتا ہے یہ اس کی کافی بگرنے کے بعد کی علامات ہیں اور آخری جو علامات آتی ہیں شدت جو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ مریض کے پشاب اور پخانے کا کنٹرول بھی ختم ہو جاتا ہے تو اس صورت میں مریض بہت وسک حالت میں ہوتا ہے اب آتے ہیں اس کے علاج کی طرف علاج میں اس کی دوائیوں سے شروع ہو کے آپریشن تک اس کا علاج ہے یہ پوری رینج ہے سب سے پہلے ہم مریض کو پین کے لفظ دیتے ہیں مسل الیکسن دیتے ہیں جو درد اس کی اوپر سے نیچے آ رہی ہے اس کے لیے ہم مختلف دوائیاں دیتی ہیں اس کو ہڈیوں اور جوڑوں کی مضبوطی کی دوائیاں بھی دیتے ہیں اور اگر مورے میں کوئی پرابلم ہے مورے عمر کے ساتھ اگر بڑھ گئے ہیں یا ان میں کوئی چھوٹ چھوٹے نشان پڑھ گئے ہیں یا وہ خراب ہو گئے ہیں تو اس ہڈی کو مضبوط کرنے کے لیے بھی دوائیاں دی جاتی ہیں پھر جو مریض اس سے ٹھیک نہیں ہوتے وہ اس کے بعد فیزیو تھرپی کی طرف جاتے ہیں فیزیو تھرپی سے بھی مریضوں کا ایک بہت بڑا حصہ ہے ساٹھ ستر فیصد مریض جو ہیں وہ دوائی اور فیزیو تھرپی سے ٹھیک ہو جاتے ہیں اس کے بعد ایک سٹیج آتی ہے جو مریضوں سے بھی ٹھیک نہیں ہوتے پھر ان کو کمر میں انجیکشن لگایا جاتا ہے اس کی بھی بہت ساری ٹائپس ہیں میں کسی اور ویڈیو میں اس پر بھی بات کروں گا اور لاسٹ آپشن ہے آپریشن پھر اس آپریشن میں اب تو بہت ایڈوانس آپریشن ہے کیمرے کے ذریعے آپریشن ہوتا ہے بہت چھوٹا کٹ لگتا ہے اس میں جو بس کا حصہ بڑا ہوا ہوتا ہے اس کو نکال دیتے ہیں یا جو مورے میں پرابلم ہوتا ہے یا بعض اوقات مورے سلپ کر جاتے ہیں اس کو پرابلم کو اڈریس کر کے اس کا آپریٹ کیا جاتا ہے آخری چیز میں آپ کو جو بتانا چاہتا ہوں وہ ہیں کچھ احتیاطی تدبیر جس مریض میں کمر کی درد ہو اس کو دو تین احتیاطی تدبیر پر عمل کرنے کی ضرورت ہے ایک تو جھک کے جھٹکے سے وزن اٹھانا کمر کے لیے درست نہیں ہے اس سے آپ کو کمر میں درد شروع ہو سکتی ہے اور پھر وہ درد نیچے کی طرف آنے کا عمل بڑھ سکتا ہے دوسرا جو لوگ موٹر سائیکل چلاتے ہیں موٹر سائیکل کی کک مارنے سے بھی کمر درد جو ہوتی ہے وہ بعض اوقات بڑھ جاتی ہے یا آپ پہروں کے بال زمین پہ بیٹھتے ہیں اس سے بھی یہ مسئلہ بعض اوقات شروع ہو جاتا ہے باقی آپ جب بیٹھیں تو آپ کا سٹنگ پوسٹر بہتر ہونا چاہیے بہت زیادہ آگے کو جھک کے جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں دفتری اوقات میں ان کو بھی یہ کمر درد کی شکایت ہو جاتی ہیں اور ان کا مسئلہ بھی کنٹرول نہیں ہوتا ہمیں آپ کے فید بیک کا انتظار رہے گا ہمیں اس سے ضرور آگاہ کریں آپ کا جو بھی سوال ہو ہمیں فیس بوک سوشل میڈیا یا یوٹیوب پر آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں آپ کی سننے کا بہت شکریہ اللہ حافظ